آپ کو لگتا رہی ہے کہ تمام آرزار اگینس عمران خان رائٹ نو وہ چاہتے تھے جس سے ملسول علی شاہ چیف جسل بن جائے وہ نہیں بنے وہ اس وقت جو مسئلہ فراج کے جو ہمارے سربنا ہیں ان کا ایک پورا ایک لیگل طریقے سے آ گیا ان کا کہ وہ پانچ سال کے اب ان کے ٹیرن روہ کر رہے ہیں ایک سٹینشن والا رولے ختم ہو گیا اور تیسرا یہ کہ ان کی پارٹی اتحجاج نہیں کر پا رہی ان کو باہر نہیں نکل پا رہے اور ان کے اوپر نو مئی کے کیسے بھی اس طرح حسن رویوب صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن والا ونینٹی ملین کے کیس بھی ان کے بس تلوار لٹک رہی ہے جس میں قید بھی ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آل آرڈز آر اگینسٹ عمران خان تمام جو انسٹیوشنز ہیں الیکشن کمیشن ہیں جوڈیشری کو چھپس می امینڈمنٹ کرنے کے بعد بالکل ختم کر دیا کیا ہے وہاں سے انصاف نہیں مل سکتا اور اس کا اظہار خواجہ آصف جیسے سینئر منسٹر نے ایک بار نہیں بار بار کیا تھا کہ اکتوبر میں چینج کے بعد حکومت کا تختہ ہو سکتا ہے کیوں تختہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ٹریبینل وہ لگانے کے لیے کہتے ہیں جو ججز حاضر سروس ہیں جو کہ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس وجہ سے ڈر تھا تو ان کو بلوک کرنا تھا سو ایوریٹنگ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے حکومت کے ساتھ کھڑی بھی ہے تو عمران خان کے پاس تو بہت کم چانسز ہیں سرکزز کے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کامران کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اس غلط سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا جائے ایوب خان کا غلط سسٹم تھا دس سال تک چلتا رہا لیکن زبیر صاحب بھٹو صاحب نے اپنی جان دے دی نوازشری صاحب جلا حصل ہوئے دس سال باہر رہے آٹھ سال باہر رہے تو عمران خان کا آپ کیا دیکھتے ہیں مطلب ان کو پھر کیا حاصل ہوگا اس سے کہ چھیک ہے یہ سب اگینس ان کے آرٹس بھی ہیں اور وہ اگر باہر بھی نہیں آتے اور وہ اندر بھی بند رہتے ہیں ان کی پارٹی بھی تیتر بھی تیتر رہتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے پھر اس سارے سسٹم میں اور وہ کس طرح پھر باہر آ پائیں گے حسن بھائی آپ نے کچھ رسپونڈ کرنا ہے لیکن میں تو بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں بنیادی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ الیکشن ٹریبیونل جو اشارت بھٹی صاحب ہیں نہ محمد زبیر صاحب ہیں نہ حسن نجوب ہیں نہ کامران شاہد صاحب ہیں اس کے تو آئین پاکستان کے مطابق الیکشن جالی ہیں یا الیکشن درست ہیں یا غلط ہیں اس بات کا تائیون الیکشن ٹریبیونل نے کرنا ہے اب یا تو آئین میں ترمیم کر لیں ٹھیک ہے تو پھر آپ بھٹی صاحب کا اس پہ نام لکھ دیں کہ یہ اشارت بھٹی صاحب نے جو ہے وہ تائیون کرنا ہے کہ الیکشن جھلو تھے الیکشن جالی تھے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آئین کی منشاہ کچھ اور کہتی ہے اگر آئین پاکستان کہتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جنیک فورم ہے تو پھر الیکشن ٹریبیونل ہے نا پھر حسن نجوب نہیں ہو سکتا پھر کامران شاہد نہیں ہو سکتا پھر محمد زبیب نہیں ہو سکتے اور پھر ہماری بات کی وہ ویلیو نہیں ہو سکتی کیونکہ اٹھارٹی آئین پاکستان دیتا ہے زبیر صاحب آپ کے پاس ابھی آگا زبیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کاؤنٹر ایوڈنس دے رہے ہیں میں اپنی بات حسن بھائی کبلیٹ کر لیں بڑا سمپل ہے حسن بھائی بچی بات یہ ہے کہ ابھی تو سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی بڑی چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال دے دی ہے اس میں جو شرائط رکھی ہیں بانی چیئرمن تحریک انصاف نے پہلے وہ تو سنیں سبحان اللہ اب کہتے ہیں جی ہم احتجاج کریں گے ہم دھنا دیں گے اور چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا مجھے بتائیں کہ کیا پرائیم نیشنل کے پاس یہ آثورٹی ہے کہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو ختم کر سکیں کیا اس وقت چیف جسٹس پاکستان کے پاس یہ آثورٹی ہے کہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو جو کا نظم قرار دے سکیں چھبیسویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ کہا رہا ہے وہ ہی طریقہ ہے کہ ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ اس کو انڈو کیا جائے تو یعنی جس قسم کے مطالبات ہیں اور جس طریقے کی یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم آگے تجاج کریں گے تو اس سے اوبجیکٹیب کوئی اچیو نہیں ہو سکتا ان کا بنیادی مقصد اسی وجہ سے ان لوگوں نے پہلے نو مئی کیا اور کامران شاہد صاحب نو مئی کرنے کے باوجود ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی گئیں ان کو سہولتکاری ملی عدلیہ سے اس وجہ سے یہ آج دندنا رہے ہیں ایک دفعہ اب دیکھیں نا ابھی جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کا ٹرائل شروع ہونا چاہیے ای بلیب سولہ سے اس نے شروع ہونا ہے سولہ سے یہ سترہ سے آف دوممبر اس کا ٹرائل شروع ہونا چاہیے اور جو جو لوگ ملوث ہیں جو جو لوگ ملوث ہیں ان کی پروسیکشن بھی ہونے چاہیے ان کو سزائیں ملنے چاہیے بالکل ہو رہی چاہیے جی تاکہ یہ رسہ رکے تاکہ یہ لوگ جو کہ روز روز دیتی ہیں جی کال کہ ہم پرمد اعتجاج کر رہی ہیں کہ نو مہی کو ان کا اعتجاج سر آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ اکتوبر میں جب یہ آئی تھے تو پولیس کونسٹیبل کی ہلاکت نہیں ہوئی تھی شہدت نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ کرتے بھی ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر زبیر صاحب آپ کچھ دھاندلی میں بات کرنا چاہتے ہیں کوئی کلی کرنا ہے پھر سوال پٹ کرنا ہے آپ سے لیکن جلدی کیجئے گا اس کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں نا سب سے زیادہ شکایت کس سے ہے دھاندلی کی الیکشن کمیشن اور پاکستان سے اور وہ بالکل میرے خیال ہے کسی کی بھی نظر میں میرے خیال ہے اس سے زیادہ خراب پرفارمنس کسی کی نہیں رہی لیکن لیٹس سے حسن عیوب کی بات مان لیتے ہیں بھائی جس سے شکایت ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن شکایت ہے وہی ٹرائبیونل لگا رہی ہے وہی ججوں کا فیصلہ کرے گی ریٹائر ججوں کا یہ انصاف کا تقاس ہے کچھ تو کچھ سینس پریویل کرنا چاہتی ہے کیونکہ آپ انصاف چاہتے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر انصاف ہو کیا سر پوائنٹ آگیا آپ کا انصاف ہو گیا تو حکومت اٹھ جائے گی آپ کا پوائنٹ آگیا